بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک معاملہ آیا تھا اور وہ گامہ ارائی کیس آپ نے یاد ہوگا آپ کو اس میں کچھ وکلہ کو گرفتار کیا گیا تھا جس میں کافی اعتق زمانتیں ہو چکی ہیں اور کچھ وکلہ ابھی تک جیل میں ہیں اور یہ معاملہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ معاملہ سپریم گوڑا پاکستان میں چلا گیا اور اسلام آباد باہر کونسل نے ایک درخواست فائل کی تھی اور اس درخواست میں کچھ کہا گیا تھا اس درخواست کے اندر جب بیعث ہو رہی تھی اور چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں چیف جسٹس گلزار صاحب کی عدالت میں جب سماعت ہو رہی تھی اور اسلامباد بار کانسل کے وکیل سے استفسار کیا تھا چیف جسٹس صاحب نے اور یہ سوال کیا تھا کہ کیا ایسا ممکن ہوتا ہے پوری دنیا میں کہیں کہ گراؤنڈز کے اندر اور غیر قانونی طریقے سے قبضہ کر کے جو وکلہ چیمبرز بنایا جائیں کیا پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے جس پر جواب دیا تھا اسلامباد بار کانسل کے وکیل نے کہ جناب اگر اس کی مثال نہیں ملتی تو اس کی مثال بھی نہیں ملتی کہ جو عدالتیں وہ دکانوں میں قیم کی جائیں اور دکانوں میں عدالتی اڈے بنا کر بیٹھے جائیں جس سے نہ وکیلوں کو بیٹھنے کی جگہ ملے نہ سائلین کو ملے تو اگر وکلہ کو چیمبر بنانے کے حوالے سے دنیا میں مثال نہیں ہے تو یہ بھی ایک نرالی مثال ہے کہ دکانوں میں عدالتیں لگا کر بیٹھے ہیں جس کے اوپر پھر عدالت نے کہا تھا کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے ساتھ ہی ایک نکتہ اٹھایا گیا تھا اسلام آدبار کانسل کی طرف سے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ صرف وکلا کے چیمبرز ہی غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ نہیں بنیتے اور وکلا نے تو پھر بھی سرکاری جگہوں پر چیمبرز بنائے ہیں عدالتیں تو غیر قانونی پرائیوٹ لوگوں کی جو ہے وہ غیر قانونی قبضہ کر کے وہاں پر بنائی گئی ہیں تو جناب اگر کاروائی کرنی ہے تو پھر سب کے خلاف کریں جس کے اوپر سپریم کورٹہ پاکستان نے ایک ریپورٹ طلب کی تھی اور سپریم کورٹہ پاکستان نے ریجسٹار اسلام آدبار ہائی کورٹ سے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی عدالت بھی کسی غیر قانونی طریقے سے کسی جگہ پر بنائی گئی ہے تو اس کی بھی ریپورٹ سبمٹ کروائی جائے اور ان کو بھی فیل فور گرا دیا جائے اب جب یہ معاملہ اسلام آدبار ہائی کورٹ کے ریجسٹار کے پاس آتا ہے اور اسلام آدبار ہائی کورٹ کے ریجسٹار نے سیشن جج جو اسلام آباد تھے ڈسٹرک انڈ سیشن جج صاحب ان سے جب استفسار کیا اور ان سے جب پوچھا اور ان کو جب مراسلہ لکھا تو بڑی ہی ایک چوکا دینے والی ریپورٹ آتی ہے ڈسٹرک انڈ سیشن جج صاحب کی طرف سے اور وہ یہ ریپورٹ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے کہ ہم نے فوٹبال گرون میں یا سرکاری کسی جگہ پر تو قبضہ نہیں ہے لیکن پانچ عدالتیں ہیں ایف ایٹ کا چہری میں جو پرائیوٹ شخص کی پروپرٹی پر قبضہ کر کے بنائی گئی ہیں اور ان کی ریپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی تھی اب جب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو وہ معاملہ بھیجنا تھا جو سی ڈی اے ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی جو عدالتیں بنائی گئی ہیں اس کا ریکارڈ کیا ہے وہ کس کی زمین پر کیونکہ اگزیکٹیو معاملات عدالتوں کو دیکھنے ہوتے ہیں اب اگر یہ جو اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جو انصاف کا ادارہ ہے اگر وہ غیر قانونی قبضے پر بنایا جائے گا تو وہاں سے کیسے انصاف ملے گا اور یہ بات اب اگر تو یہ اگزیکٹیو کے کندھوں پر ڈال دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ اسی ڈی اے کی ذمہ داری تھی اسی ڈی اے نے یہ عدالتیں بنائی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ہماری جو عالی عدلیہ ہے یا اسلامباد ہائی کوٹ ہے یا ڈسٹیک انڈ سیشن عدالتیں ہیں اسلامباد کی وہ بریو زمہ ہو جاتی ہیں ان کی ذمہ داری تھی اور آپ خود اندازہ لگائیں جس پرائیوٹ شخص کی زمین پر یہ بنائی گئی ہے کیا وہ چھپ کر کے بیٹھا رہا ہوگا کیا اس نے ان کو درخواستے نہیں دی ہوں گی کیا وہ ریجسٹر کے پاس نہیں گیا ہوگا کیا وہ سیشن جید صاحب کے پاس نہیں گیا ہوگا کتنی درخواستے دی ہوں گی جس کی زمین پر ایف ایٹ کچہری جتنے جو قیمتی جگہ ہے وہاں پانچ غیر قرونی عدالتیں بنی ہوئی ہیں ان کو کتنا ڈرایا گیا ہوگا کتنا ان کو چپ کر آیا گیا ہوگا یہ ساری چیزیں اب ان کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے اب جو ریپورٹ آئی ہے اسلامباد ہائی کوٹ کی طرف سے چیف جسٹس نے ایڈیٹر جنرل پاکستان کو بھی کہا تھا کہ اس کی فرانزک ریپورٹ عدالت میں پیش کی جائے اب اسلامباد ہائی کوٹ کے جو ریجسٹر ہیں انہوں نے جو مراسلہ لکھا ہے ریجسٹر سپریم کوٹ کو انہوں نے کہا ہے کہ فوٹبال گراؤنڈ پہ تو ہماری اسلام آباد کی کوئی عدالت نہیں ہے لیکن جو ایک عام شہری ہے پرائیوٹ شہری ہے اس کی زمین پر جو عدالتیں ہیں وہ قائم ہیں اور اس بات کو تسلیم کیا ہے اور ساتھ انہوں نے سیکرٹری داخلہ اور سیڈیا چیرمین کو ایک الگ مراسلے میں جو آئی ایچ سی کی اسلامباد ہائی کوٹ کے ریجسٹر نے باور کروا ہے کہ عدالتوں کے قیام کے لیے جگہ دین آپ کے ذمہ داری تھی اور یہ ساری ذمہ داری ایگزیکٹیو پر تھی اور آپ لوگ نے اپنی ذمہ داری نہیں نربائی مراسل میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سی ڈی اے اور مقام انتظامی تجاوزات والی ارازی پر غیر قانونی عدالتوں کی تعمیر سے مطمئن ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ساتھ سی ڈی اے کو پہلے سے ہی عدیت کی گئی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھتے ہوئے غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ عدالتوں کو کاروائی کر کے وہاں سے ان کو ختم کرے اور ان کو جو ہے وہ وہاں سے مسمار کیا جائے ان کو گرا دیا جائے یہ کیونکہ سپریم کوڑا پاکستان پیلس کو اوپر حکم جاری کر چکی ہے اب اگر تو سی ڈی اے میں تھوڑی سی بھی حمت ہو اور ہمیشہ جو ایگزیکٹیو کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے یا ہر جو غلط ہے وہ سارا بوجھ ہی ایگزیکٹیو کے قندوں پر ڈالا جاتا ہے اب سی ڈی اے تھوڑی سی حمت کرے اور حمت کر کے جواب دے ریجسٹار اسلامباد ہائی کوڈ کو اور بتائے کہ جناب یہ پانچ عدالتیں غیر قانونی جگہ پر تھیں اور ہم نے کتنی بار عدالتوں کو یہ کہا کہ جناب یہ جو یہاں پر ججز بٹھائے ہوئے ہیں یا جو آپ نے ان کو عدالتوں کا درجہ دیا ہوا ہے تو یہ معاملہ غیر قانونی ہے اگر کیونکہ نوٹرس تو جاری ہوئے ہوں گے انہوں نے خط لکھے ہوں گے انہوں نے انفارم تو کیا ہوگا اب اگر سی ڈی اے میں اتنی حمت ہے تو بجائے اس کے کہ سارا اپنے کندوں پر اٹھانے کے لیے قوم کو بتائے کہ بھئی ہم نے جو جوڈیشل نظام ہے اس کو یہ ساری چیزیں لکھی تھی اور اس کے باوجود ان کے اوپر جو ہے وہ دھیان نہیں دیا گیا اور بغیر دھیان دیا ان سارے معاملات کو جو ہے وہ غفلت کی گئی ہے تو اس کے اوپر کاروائی تو ہونی چاہیے وہ لوگ جو ذمہ دران ہیں ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے اس براسلہ میں اسلام بدائی کر کے ریجسٹار کی طرف سے کہ کوئی موضوع جگہ عدالتوں کے لیے جلد اس جلد دی جائے تاکہ ان کے اوپر عدالت قائم ہو سکے ریجسٹار نے ساتھ جو ہے وہ جو یہ معاملہ ہے اس پر جو فوٹبال گرانڈ میں جو چیمبرز تھے کیونکہ سولہ فروری کو سی ڈی اکو حکم جاری ہوا تھا جو اسلام بدائی کر کی طرف سے اور کہا گیا تھا کہ یہ گرا دیا جائیں جو وکلہ چیمبرز ہیں پھر یہ معاملہ چیلنج ہو جاتا ہے سپریم کر میں اور سپریم کر نے اس معاملے میں مارچ کے پہلے ہفتے میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ دو ماہ کے اندر اندر وہاں سے جو غیر قانونی چیمبرز ہیں ان کو گرایا جائے اور گرانے کے بعد جو فوٹبال گرانڈ ہے اس کو اصل حالت میں وہاں پر قائم کیا جائے اب وہ بھی مراسلہ لکھا ہے کہ جو سپریم کر کا حکم ہے جو اسلام بدائی کر کا حکم ہے اس کے مطابق ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے اور جو وہاں پر کاروائیاں ہیں وہ اب تیز کر دی جائیں اور جو وہاں پر جن لوگوں نے قبضے کی انہیں غیر قانونی طریقے سے وہ سارے کے سارے ضرور حال ہونے چاہیے اب اس میں جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جب تک عدالتوں میں یا جو عدالتی ہمارا جتنا بھی احادتہ ہے وہاں پر چیمبرز نہ بنائے جائیں بلکہ اچھے لیول کی سیٹنگ پلیسز بنائی جائیں اور وہ کسی ایک کے نام سے منصوب نہ ہوں جو آئے سائل آئے کوئی وکیل ہے وہ وہاں پر بیٹھے اپنے کیس کے انتظار کرے یا کیس کی تیاری کرے عدالت میں پیش ہو اور الگ سے ان کے جو چیمبرز جیسے بڑے شہروں میں ہر وکیل کا ایک پرائیویٹ اچھا چیمبر ہوتا ہے تو وہ معاملہ ہو یہ جو طریقہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے چیمبرز اور یہ قبضے کے ذریعے اور سرکاری زمینوں پر تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طریقے سے بہتر ہے اس کے لیے حکومت کو جب تک ہماری حکومتیں اور اس پورے ایریا میں کوئی سیٹنگ پلیسز نہیں بنائیں گی تو آپ دیکھیں دیسے عاشباز شریف کا کیس تھا وہاں پر راش اتنا ہو جاتے چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں یہاں پر لاہور میں سیول ججز ہیں فیملی ججز ہیں گارڈین ججز ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں بیٹھے ہیں کہ وہاں تین وکین کھڑے ہو جائیں تو جگہ نہیں ہوتی سائل تو اندر جا نہیں سکتے تو یہ تو دیکھنا ہوگا ہماری عدالتوں کو اور ان کو ان سارے معاملات پر حکم جاری کرنا ہوگا جب ہم سارا دن مختلف سیاسی میٹرز پر کبھی کسی کو نوٹرس کر کے بلا لیا کبھی آئی جی آ رہا ہے کبھی ڈی سی کو بلا لیا کبھی کمیشنر کو بلا لیا سارا کچھ کرتے ہیں تو جب تک اپنے عدالتی نظام کو جیسے ہم قاضی فیضی صاحب کے والے سے بات کرتے ہیں کہ وہ میڈیا کی ازادی کی جنگ لڑے ہیں لیکن پہلی جنگ ان کی عدلیہ کی ہے عدلیہ کے مسائل عدلیہ میں جو نیچے جو کچھ ہو رہا ہے جو نیچے لے طبقے میں جو لور کوٹس میں جو عملہ ہے جس طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ کرپشن کا بزار گرم ہے سو دو سو روپے لے بغیر عدالتی عملہ کام نہیں کرتا تو ان چیزوں کو ضرور دیکھنا ہوگا جب تک یہ مسائل حال نہیں ہوں گے میں نہیں سمجھتا کہ عدالتی نظام ہمارا بہتر ہوگا اب دیکھتے ہیں سارے معاملات میں کیا ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے جو بھی ڈیٹیئرز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی اناثر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار